شرمگاہ سے بدبو ختم کرنے کے لیے عورتوں کا نقصان دے طریقہ بہت ساری عورتیں شرمگاہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے مختلف مسنوات کا استعمال کرتی ہیں خاص طور پر خوشبودار سپرے سے یاد رکھیں یہ سگرٹ سے بھی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں شرمگاہ کے اندر کا ایسا اس قدر حساس ہوتا ہے کہ سادہ پانی کا استعمال بھی اس نازق نظام میں خلال لال سکتا ہے جس سے ہم بستری کے دوران منتقل ہونے والے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فرج کے اندر سراخ میں اچھے بیکٹیریا کی ایک فوج موجود ہوتی ہے جو اس کو سیت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا مادہ خرج کرتے ہیں جو ایک تیزابی ماحول پیدا کرتا ہے یہ ماحول نقصان دے بیکٹیریا کی روک تھام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک مخصوص لواب بھی پیدا کرتا ہے جو ضروری چکناٹ برقرار رکھتا ہے اسی وجہ سے شرمگاہ کو اندر سے کسی جرسیم کا شوائپس سے بھی صاف کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بیکٹیریا کا توازن برقرار رکھنا سب سے اہم ہے عورت کی فرج کو اندر سے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی رہی بات شرمگاہ کے اوپر والے زہری حصے کی تو عورتیں اس کو ضرورت کے تاعت صرف پانے سے صاف کر سکتی ہیں اور شرمگاہ کی بیرونی صفیہ کیلئے سابنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سابن فرج پر موجود باریک سی تیضابی پرد کو ختم کر سکتا ہے جبکہ یہ پرد شرمگاہ کو پانے کے مذر اثرات سے محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے خواتین اندر شیف بقیدگی کے ساتھ کریں اور شرمگاہ کے اوپر سے صفیہ کیلئے صرف پانے کا استعمال کریں موسیقی